سبسکرائب کیجئے دی اکانٹس چینل کو اور بیل پر کلک کریں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہیلوے ایوریون میں آپ کا دوست شفیمت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی اکانٹس دوستو انکم ٹیکس کے پورٹل پہ ایک بہت بڑا بدلاؤ آنے والا ہے آپ نے تھم نیل میں پڑھی لیا ہوگا کہ 26 اس اب آپ کا سماپ تو ہونے والا ہے ہم لوگ پریس ریلیس کے ذریعے سے ہم لوگ اسے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم لوگ اپنا آئی ٹی آر فائل کرتے ہیں یا جو بھی ٹیکس پیئر اپنا آئی ٹی آر فائل کرتا ہے تو وہ 26 اس کو ضرور دیکھتا ہے اور دیکھنا بھی چاہیے جو بھی ہمارے ڈیڈکٹر جو ہمارا ٹیکس کاٹتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ہمیں 26 اس میں ہی دیکھتا ہے لیکن جب وہ ختم ہو جائے گا اس کے بدلے کیا کچھ ہونے والا ہے تو یہ جاننا ہمارے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ اس لئے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے فور فانیل شیئر ایئر بیس اکیس کا ریٹن فائل کر لیا ہے تو ابھی آپ کو یہ ریٹن ریوائز کرنا پڑ سکتا ہے وہ کیوں ریوائز کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ سارا ڈیٹیل میں ہم لوگ جانیں گے تو دوستو پوری جانکاری کے لیے آپ ویڈیو کو انٹا کب ضرور دیکھتے رہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ پریس ریلیز میں کیا کیا دیا ہوا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہوگا منسٹری آف فانانس کی طرف سے یہ ایک نومبر دو ہزار اکیس کو یہ پریس ریلیز ایشو کیا گیا ہے جس میں صاف طور سے یہاں پر رول آٹ آف دی نیو آنوال انفرمیشن اسٹیٹمنٹ یعنی کہ اے آئی ایس کو لانچ کیا گیا ہے انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ مطلب یہ ہوا کہ انکم ٹیکس دیپارٹمنٹ نے ایک نیو آنوال انفرمیشن اسٹیٹمنٹ کو لانچ کیا ہے جو کہ آپ کو فل انفرمیشن آپ کو یہ پروائیڈ کرے گا پلس آن لین فیڈبیک کے ساتھ اب یہ فیڈبیک کیا ہے ہم لوگ آگے اس کے بارے میں جانیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر صاف طور پر لکھا ہوا ہے انوال انفرمیشن اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے ایکسس کریں گے جیسے ہی آپ لوگ ان کرتے ہیں انکم ٹیکس کے نیو پورٹل پر آپ کو سرویس ٹیپ میں جا کر کے وہ آپ کو وہاں پر دیکھ جائے گا اے آئی ایس ٹھیک ہے اچھا یہ لاسٹ اوال لین کو اگر دیکھو گے مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ٹونٹی سکس اے ایس تب تک آپ کا ڈسپلے کرے گا جب تک کہ اے آئی ایس آپ کا کمپلیٹ طور پر کار کرنے کے لائق نہیں ہو جاتا وہ ویلیڈیٹ نہیں ہو جاتا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہو گیا کہ چھبیس اے ایس اب آپ کا نہیں رہنے والا ہے جیسے کہ ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی آر کا جو ڈیٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دسمبر تک یہ آپ کا یہ پوری طریقے سے ایمپلیمنٹ ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اب آگے اس میں جو سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے ہم سبھی ٹیکس پیئر کے لیے کہ اس میں کون سے ایسا خاص چیز کو ایڈ کیا گیا ہے یہ والے پاریگراف کو آپ جب پڑھو گے تو یہاں پر آپ کو ملے گا یعنی کہ اس میں جو ایڈیشنل جو انفرمیشن آپ کو جو اس میں ایڈ اس میں کیا گیا ہے اس میں آپ کا انٹریسٹ ہو جاتا ہے ڈیویڈنڈ آپ کا ہو جاتا ہے آپ کا سیکیورٹیز جتنے بھی طرح کہ آپ کی اس کے ریلیٹڈ آپ کے لین دین ہے وہ اس میں کور کیے گئے ہیں پلس میچول فینڈ کے جو بھی لین دین ہے وہ بھی اس میں کور کیے گئے ہیں ساتھ ساتھ جو فورین ریمیٹنس انفرمیشن ہے وہ بھی اس میں کور کیے گئے ہیں تو یہ اس میں انفرمیشن کو ایڈ کیا گیا اچھا سب سے بڑی بات ہے کیا ہے the reported information has been processed to remove duplicate information اب یہ جو آپ کا انفرمیشن اس میں جو آپ کو ریپورٹیڈ ہوگا اگر وہ آپ کا غلط ہوگا تو آپ انفرمیشن کو آپ ریموو بھی آپ کر پاؤگے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھو tax will be able to download AIS information in PDF JSON and CSV formats ساب لکھا ہے یہ جو آپ کا information جو ہوگا جتنے بھی ترہی کے tax pair ہیں وہ اسے download بھی کر سکتے ہیں ان سب format میں اچھا دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا جب ہم لوگ اپنا فائل کرتے تھے ایک normal سے آپ بات بتاتا ہوں جیسے ہم لوگ saving account پہ bank سے interest ملتا ہے وہ normal amount ہوتا تو ہم لوگ اسے show آپ اسے غلط تو ثابت نہیں کر سکتے تو اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جتنے بھی جو additional information add کیے گئے ہیں وہ سب آپ کا auto populate ہو کر کہ وہاں پر آنے والا ہے if the taxpayer feels that the information اب دیکھیں اس اگر paragraph کو پڑھیں گے اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ information to other person ہے یا پھر وہ الگ سال سے belong کرتا ہے تو جیسا کہ میں کہ اس میں online feedback option دیا ہوا ہے اس میں آپ یہ indicate کر سکتے کہ یہ information related to me نہیں ہے یا related to this year نہیں ہے تو آپ اس کو دی جی اچھا feedback آپ کو دی نا وہ online ہی آپ دے سکتے ہیں پلس one by one کر کے دے سکتے ہو اور یہاں پر آپ کا utility آپ کو provide کیا گیا ہے اگر آپ بلک میں آپ feedback دی نا چاہتے ہو تو یہاں پر a i s utility ہے جس کے ذریعے میں بلکہ آپ کا رہے گا detail میں رہے گا اور اس کے ساتھ ہر ایک taxpayer کا taxpayer information summary بھی automatic یہ آپ کا generate ہو گا یعنی کہ وہ ہو گیا آپ کا detail میں یعنی کہ a i s or t i s جو ہو گا لیکن وہ اس کا summary ہو گا ٹھیک اچھا وہ آپ کا generate ہو گا جتنے بھی آپ tax payer ہیں اب جیسا کہ اس میں all line feedback option دیا ہے کہ جیسے ہی آپ all line feedback دیتے ہیں یعنی اس میں data میں کچھ چھڑھ چھڑھ اگر ہوتا ہے تو اس کا effect real time میں آپ TIS پہ پڑھ جائے گا یعنی جو بھی آپ information آپ نے دیا AIS میں یعنی فیڈ back کے ذریعے کہ جیسے ہی آپ اپنے user ID password سے portal پہ جب جاؤ گے یہاں پر آپ دیکھے گا Services کے نیچے ہی آپ کو دیکھ جائے گے annual information statement جب آپ جاؤ جاؤ گے تو آپ دو چیز دکھے گا یعنی دو tap ایک آپ دکھے سمیری جس کو ہم نے کہ TIS اور ایک آپ کو دیکھے گا AIS یعنی کہ یہ detail میں آپ کا سارا وہاں پر information رہے گا جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کیا چیز کو add کیا گیا ہے اب یہ والا جو paragraph جس کے بارے میں بول رہا تھا کہ آپ کو RTR revise پھر اس میں auto populate ہو کر جو آپ information آئے گا اسے match نہیں اگر کرتا ہے تو صدی سی بات ہے وہ آپ کیا ہو جائے گا تو پھر آپ ریوائز کرنا پڑ سکتا ہے تو دوستو یہ جو پریس ریلیز ہے میں اس کلنگ اپنے ویڈیو کو ڈسکرپشن دے دوں گا اب وہاں سے سیمپل وی میں اس سے ڈانلوڈ کر لینا تو دوستو یہ جو آنے والا ہے اس کا سیدھا مقصد بس یہ ہے تو ہمارے جتنی بھی طرح کے جو sources of income ہیں اب ہم اسے چھپا نہیں سکتے اب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آپ کا auto populate کر یہ آنے والا ہے ہم اس feedback دیتے بھی ہیں کہ نہیں یہ ہم سے related نہیں ہے اگر یہ information اگر یہ غلط رہا اور وہ information جو کہ auto populate ہو کر آیا وہ صحیح رہا تب اس کا مانی یہ ہوا کہ آج نکل ہمیں وہاں پترے آنے والا ہے تو دوستو اس کے اوپر جو بھی update آئے گا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو کم سے کم اب اس لائک کریں